اور نویڈا کے اس سیکٹر پچھتر میں گارڈینیا گیٹوی سوسائٹی میں رہ رہے سیکڑوں لوگوں کو گھر کھالی کرنے کا نوٹس بھیج دیا گیا ہے یونین بینک کی طرف سے بھیجے گا یہ نوٹس میں پندرہ دن کے اندر فلیٹ کھالی کرنے کو کہہ دیا گیا ہے لوگوں کے مطابق چار سال پہلے بیلڈر کو پوری رقم دے کر انہوں نے فلیٹ خریدے تھے لیکن اب بینک کی طرف سے انہیں نوٹس بھیج دیا گیا اور یہ ان کی سمجھ سے پرے ہے کہ آخر کیسے بینک کو انہیں نوٹس بھیج سکتا ہے لوگوں کا یہ بھی عاروپ ہے کہ بینک نے ایک ہی پروپرٹی پر دو دو بار لون دے دیا ایک لون بائرز کو دیا دوسرا لون بیلڈر کو دے دیا گارڈینیا گیٹوی سوسائٹی میں گھر خریدنے والے لوگوں کے مطابق بیلڈر قریب 78 کروڑ 45 لاکھ روپے کا لون نہیں چکا رہا ہے لیکن بینک نے گھر خریدنے والوں کو نوٹس بھیج دیا ہے نوٹس ملے کے بعد آشیانہ چھننے کے ڈر سے سہمیں لوگوں نے نویڈا آتھورٹی کو بھی کٹکرے میں کھڑا کر دیا لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ گارڈینیا گیٹوی بیلڈر پر آتھورٹی کا کروڑوں روپے بکایا ہے اس کے بعد بھی ادھکاریوں نے بیلڈر کو این او سی چاری کر دی بینک کا نوٹس ملے کے بعد لوگ پریشان ہیں اور سرکار سے مدد کی گوہار لگا رہے ہیں یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں خبر یہ ہے کہ گارڈینیا گیٹوی نام کی ایک سوسائٹی جہاں پر یونین بینک نے لون دیا ہے بیلڈر کو بھی اور بائیرز کو بھی فلیٹ مالکوں کا کہنا ہے کہ انہیں ایسا نوٹس پی جا گیا کہ پندرہ دن کے اندر فلیٹ کھالی کر دیجئے جبکہ چار سال پہلے وہ پورا پیسہ دے کر گھر خرید چکے ہیں چار سال پہلے انہوں نے سارا پیمنٹ کر دیا اس کے باوجود بینک کہہ رہا ہے کہ گھر کو خالی کر دیجئے بائیرز نے اب بینک کی قادر پرنالی پر سوال اٹھائے ہیں کہ کوئی بینک ایسا کیسے کر سکتا ہے ایک پروپرٹی پر دو بار لون آخر کیوں دیا گیا اور سیدھے ہم رکھ کر رہے ہیں ہمارے سمبادہ تھا راہل مشرا اس وقت ہمارے ساتھ اسی سوسائٹی سے جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کچھ بائیرز پر نظر آ رہے ہیں راہل کیا یہ لوگ کہہ رہے ہیں اور جو نوٹس پھیجا گیا ہے اس میں دلیل کیا دی گئی ہے کہ کیوں آخر پندرہ دن کے اندر گھر خالی کر دیں جبکہ سارا پیسہ چار سال پہلے بھر چکے ہیں دیکھیں بینک کی طرف سے جو نوٹس زاری کیا گیا ہے بینک کی طرف سے نوٹس دیا گیا ہے کہ پندرہ دن کے اندر میں آپ گھر کو خالی کر دیجئے اور کیونکہ سیدھے طور پر یہ دکھا جائے ان لوگوں نے اپنی طرف سے جو بائیرز ہیں بائیرز نے اپنا پورا پورا پیمنٹ کر دیا ہے جو پیمنٹ کرنے کے بعد بھی یہاں پہ سیدھے طور پہ کہا جائے تو بینک کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو پروپرٹی کا اونر ہے جو منوج رائے ہے جو پروپرٹی کا اونر ہے گارڈینیا کا وہ سیدھے طور پہ گارڈینیا گیٹوے کا اس کی طرف سے وہاں پہ جو بینک کو ایک ایک ماؤنٹ تھا جو اٹھتر کرون کا اس نے وہاں پہ پے نہیں کیا ہے اور اس لیے سیدھے طور پہ بینک کہیں سیدھے طور پہ اس کو بیچ کر کے ریکاور کرے گا یہاں پہ اور یہی کارانے کی ان لوگوں کو نوٹیس یہ جاری کیا گیا ہے میں اب یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پہ پوزیشن ان لوگوں کو کافی پہلے ہی مل چکا ہے پوزیشن ملنے کے بعد بھی لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے کہ بینک کی طرف سے اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ ان لوگوں کو جو رجسٹری ہوتی ہے رجسٹری ابھی تک پورے پورے پروپرٹی کا بھی نہیں کیا گیا ہے جو یہاں پہ بائر سے ہیں ان لوگوں کو کیونکہ جب یہ لوگ بات کرتے ہیں یہاں کا جو پروپرٹی کا جو مالک ہے جس سے بات کرتے ہیں منوج رائے سے بات کرتے ہیں تو اس کا کہنا تا ہے کہ آج نہیں تو کل اس کا کروا دیں گے مطلب وہ سمیہ کو کہیں کہیں لیتا ہے اور ٹالتا رہتا ہے لہن ابھی تک ان لوگوں رجسٹری نہیں کروایا ہے اور وہی کاران ہے کہ اب سیدھے طور پہ اب جو بینک کو ایک ایماؤنٹ پے کرنا تھا اور بینک کو ایماؤنٹ پے کرنے کی وجہ سے بینک نے اب ان لوگوں کو نوٹس چیدے طور پر جاری کیا ہے کہ آپ لوگ اس کے اونر ہے ہی نہیں آپ لوگ حق دار نہیں ہے آپ لوگ یہاں پہ نہیں رہتے ہیں کوئی رجسٹری نہیں ہوئے لوگ ہمارے ساتھ میں ہیں ان لوگ ان سے پہلے جرور بات کریں گے کیا نامیسر اپنا میرے نام کمل سیٹی ہے یہ نوٹس کب جاری کی گئی نوٹس میں کیا لکھا گیا ہے یہ پانچ اگست کو یونیر کیونکہ یہ پراپرٹی جو ہے موڈ گیج ہے اور اپنا بینک کے پاس جو ہے انہوں نے اس کو خالی کرنے کے لئے بولا ہے بینک کو خالی کرنے کے لئے تو کبھی بات ہوئی کہ آپ کی منوجرائی سے بات ہوئی آپ نہیں ہماری اس سے پہلے کبھی بات نہیں ہوئی لیکن اسی ہفتے دو چار دن پہلے ہم نے اس سے بات کری ہے لیکن کوئی زیادہ ہمارے کو اچھا رسمان نہیں ملا ہے بی ایس لونیا جی آپ تو پریسیڈنٹ ہیں آپ اس سوسائٹی کے یہ بتائیے کی کیا بات ہوئی اور کیا ہے پورا ماملہ کیا ہے کیوں آپ لوگوں سے بینک آپ لوگوں نے تو اپنی امانٹ پے کر دیا آپ لوگوں نے پھر بھی بینک آپ سے کیوں مانگ رہے جی ماملہ یہ ہے کہ بینک اور یونین بینک آف ہنڈیا اور منوز رائے کے بیچ میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس نے منوز رائے نے اپنی پروپرٹی گارڈنیا گیٹ میں پلوٹن نمبر نمبر نائن گروی رکھے بینک سے اٹھتر کروڑ کا لون لیا جو کہ انہوں نے منوز رائے نے آج تک اس کو چکایا نہیں ہے اور اس کے بعد بائر کا اس میں کوئی فولٹ نہیں ہے کیونکہ بائر تو ہنڈیٹ پرسنٹ پیمنٹ کر چکے ہیں اس کے بعد ہی بیلڈر نے جو پیشن دیا ہے اس میں بائر اس کا there is no fault on the part of the buyers because they have payment جو فول کر چکے ہیں تو آپ لوگوں نے منوز رائے سے بات کی کیونکہ آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ریجسٹری ابھی تک آپ لوگوں کی جو پروپرٹی آپ نے فلیٹ لیا آپ لوگوں نے ابھی تک ریجسٹری نہیں دیا جی ہمارے اگریمنٹ میں اس پروڈک کو کمپلیٹ کرنے کا جو اگریمنٹ تھا اس میں تائم انہوں نے چودہ پندرہ اور سولہ ڈیفرینٹ بائرز کو ڈیفرینٹ ڈیٹ دی تھی لیکن اس کے بعد بھی مالو ہم سولہ بھی مانے تب بھی ہم کو تین سال سے زیادہ ہو چکے ہیں ابھی تک یہ پروڈک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے او سی نہیں ملا ہے اسی ویسے ریجسٹریسن نہیں ہوا ہے بیلڈر سے ہم نے کوشش کی بات کرنے کی وہ بات نہیں کرتا تھا اور نہیں اس ماملے میں ایک ڈیسلر ڈائریکٹر ہے مستر سرندر دیول ان سے بھی بات کرتے تھے میٹنگ بھی کرتے تھے لیکن انہوں نے کوئی ریسپونس اچھا نہیں دیا نہیں تین ساڑھے تین سال سے کوئی انہوں نے کام کروایا کام کروایا آپ کب سے یہاں پہ رہ رہی ہیں میرے نام پنکی گنجو ہے اور میں دوہزار سولہ سے سپٹمبر دوہزار سولہ میں ہم نے گریپ ریوش کیا میرے میں اس دن گھر پہ نہیں تھی تو شاید میرے کو نہیں ملا ہے لیکن جو باقیوں کے ساتھ ہوا ہے that i'm part of it میں تو الگ نہیں ہوں اگر ان کو آج ملا ہے کل مجھے بھی ملے گا i have paid everything میرا کوئی بیلنس نہیں ہے میں دوہزار اکٹوبر دوہزار سولہ سے مینٹیننس بھی دے رہی ہوں بجلی کا وہ جو مینٹیننس لیتے ہیں جو شاید ان کو نہیں لینا چاہیے وہ بھی میں دوہزار اکٹوبر دوہزار سولہ سے دے رہی ہوں شاید یہ سب دے رہے ہیں تو میرا ان کے ساتھ کوئی لیندے نہیں ہے کوئی بکایا پیمنٹ نہیں ہے میرا لون ٹاٹا کے پیٹل سے ہے ان کو میں ہر مہینے میری سیلری سے وہ کرتا ہے بٹ وہ سب ہونے کے بعد بھی یہ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور میرے پاس نہیں مطلب میری بہنوں کے پاس یا میرے بھائیوں کے پاس اور کل کو میرے پاس بھی آ سکتے ہیں یہ کیونکہ میں اس دن گھر پہ نہیں تھی شاید مجھے نہیں ملائے نوٹس اس دن ور ورکنگ ڈے تھا میں یہ جی پوچھ رہا ہوں کہ ریجسٹری ابھی تک آپ لوگ کو پوزیشن اس کا پوزیشن تو دے دیا ریجسٹری نہیں ہوئی پوزیشن ہے لیٹر میں ہے میرے پاس لیکن ریجسٹریشن کا کوئی نام و نشان نہیں ہے پچھلی بار میں ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی جہاں ہم نے ہوئے فارم کے تب اس ٹائم پہ مسٹر دیول نے ہمیں کنفرم کیا تھا یہ دیول کون سرندر دیول ہیس بان آف دی ایڈیشنل ڈیریکٹر ہیں شاید یہ پہلے نہیں تھے اب آگئے ہیں شاید ایڈیشنل لیکن یہ کیا ٹیکر تھے ڈے ون سے جب سے میں نے میں دوہزار سولہ سے یہاں آ رہی ہوں دیول جی کو ہم یہاں سیٹ پہ بیٹھے ہوئے دیں ہر بار ایسا نہیں ہے ہر بار ہم بات کرتے ہیں ہر بار ان سے بات ہوتی ہے لیکن کوئی ریسپونس ہمیں پروپر پروپر ریسپونس آنجی 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 تو لاسٹ میٹنگ ابھی تھا میں منٹس میں کہ بائی فروری اینڈ اینڈ اینو سی آپ کو مل جائے گا بائی فروری اینڈ اینو سی لیکن اب فروری دوسرا فروری آنے والا ہے بیس کا अبی آنے والا ہے تو کوئی نام ہے ہی نہیں ہم کہتے بھی ہیں تو آج نہیں ہوگا تو کل ہوگا آج نہیں ہوگا تو کل ہوگا آپ لوگوں نے اس کے بعد کوئی کروائی کی آپ لوگ پاس नوٹس ڈے दیا گیا ہا نوٹس ڈے देखने کے بعد آپ لوگ کہیں سے جاننے کی کوشش کیے کی آخر میں کیا کیوں ہم نے پیمنٹ کے بعد بھی جو اس طریقے سے ہو رہا ہے رائے سے آپ لوگ نے ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی شاید آپ لوگ میٹنگ ہوئی تو کیا باتیں کہے ہیں انہوں نے کی بھائی ہم نے تو اپنی امانٹ پی کر دی اٹھتر کروڑ کا تو آپ کا پیمنٹ ہے آپ دیکھیں یہ نوٹیس ایکچلی پانچ انڈیویوز کو ملا ہے تو ان میں سے دو انڈیویوز یہاں پریزنٹ ہے دی فرس ان فرمس سنگ وی کوڈ دو اس تو اپروچ دا بینک تو وہ دونوں اپنا ریپلائی لے کے بینک کے پاس پہنچے اور بینکس ریفیوز تو تیک دیکھ نوٹیس اس کے بعد وی گوٹ ان ٹچ ممانوڈ ریپلائی لہو چکا ہے کہ 2 ہزار تیرا تک نائنٹی پرسنٹ ہم لوگ نے اپنے کاوس دے دیے تھے اور دیسمبر دو ہزار تیرا وست دے ڈیٹ فور آڈنگ ٹوور ڈا بیٹو کے جو 2018 میں دینا چا لو کیا یسے پینکی مینڈم نے بتایا تب سے ہم انکو فالو اپ کر رہے ہیں ریجیسٹریشن کے لیے بھاس کوئی سوٹے بل جواب نہیں ملا ٹ just سال میں مسٹر رائے نیور میڈ اینی اٹیمٹ ٹو میٹ اس اور انادر ڈائریکٹر جیب یہ نوٹیس آیا تب ہم نے مسٹر سوریندر دیو جو یہاں کے پروجیکٹ انچارج بھی ہے پلس ایڈیشنل ڈائریکٹر ہے گارڈینیا انڈیا میں ان کے تھو مسٹر منوز رائے کو میسیج بھیجا کہ اتنا بڑا کریٹیکل ایشو ہے آپ تو آئیے اور ملیے وہ آئے قریب پندرہ منٹ ہمارے ساتھ بیٹھے انہوں نے ہمیں یہ آشواشن یعرور دیا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہو ہوگا ہم بینک کے ساتھ کیسے کچھ نہیں ہوگا جب بینک نے آپ کو نوٹیس جاری کیا گیا ہے آپ کے پاس نوٹیس دی گئی ہے آپ کا نوٹیس کی کوپی بھی میں نے آپ کے پاس دیکھ رہا تھا ایسے میں آپ کو ایک بار دکھا دوں کہ یہی نوٹیس ایسی نوٹیس ہے جو کی جاری کیا گیا ہے یونین بینک آف انڈیا کی طرف سے اور اس میں صاحب سے یہ طور پر لکھا گیا ہے کہ مطلب یہ چیز ہے یہ نوٹیس جو بیرس ہیں ان لوگوں کو یہ ہی نوٹیس دیا گیا ہے ایک بار کیمرمن سے جرور کہوں گا کہ اس کو زوم کر کے دکھائیں اور یہاں پہ یہ نوٹیس دیا گیا ہے ان لوگ کو اور کیونکہ چھے پانچے ہی آدمیوں کو نوٹیس اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ جب سمیتا اس سے میں لوگ جہاں تر کیونکہ کامکاجی لوگ ہیں جہاں تر گھر سے باہر جب رہے جو لوگ ملے انہی کو یہ لوگوں نے نوٹیس جاری کیا ہے لیکن یہ جتنے لوگ یہاں پہ رہا رہے ہیں سب ہی کے لیے نوٹیس جاری کیا گیا ہے یہ ہمارے ساتھ کیونکہ ان کو خود نوٹیس دیا گیا ہے یہ بینک کی کیا دلیل ہے یہ سوال تو پوچھا جانا چاہیے ان بیلڈر سے ان پرموٹر سے کہ آپ نے ہمارا 78 کروڑ نہیں چکایا ہے تو ہم کیا کریں اور آپ کیا کر رہے ہیں یہ سوال گراہکوں سے کیوں پوچھا جا رہا ہے گراہک تو اپنے حصے کا اگر یونین بینک سے انہوں نے کرزا لیا تو وہ اپنی ایم آئی چکا رہے ہیں ایم آئی اگر نہ چکا ہے تو سوال پوچھئے آپ جرور یہ یہ سوال ایک وہی میں بار بار کہہ رہا تھا کہ رجسٹری کی جب بات اس لئے کر رہا تھا میں کہ رجسٹری جب ہو جاتی ہے تو آپ کا پروپرٹی جو ہے آپ کے نام پہ ہو جاتی ہے سیدھے طور پر آپ اس کے حق دار ہوتے ہیں یہاں پہ کسی طریقے سے یہ دیکھا جائے تو کیل یہ جرور کیا گیا ہے جو بیلڈر کی طرف سے کہ رجسٹری بڑی چلاکی سے ابھی تک نہیں کروایا گیا سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر میں بینک اور بیلڈر کے بیچ میں یہ معاملہ ہے بینک اور بیلڈر کے بیچ میں معاملے میں بائر کہاں سے آگیا جب بائر جو ہے پورا پورا پیمنٹ کر دیا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پیمنٹ کر دیا آپ نے ایک ایک پائی چھکا دیا جی بائر اس نے ہم لوگوں نے سب نے ایک ایک نیا پیسہ پیمنٹ کر کے جب ہی ہم لوگوں کو بیلڈر نے پیجشن دیا ہے اس میں بائر اس کا کوئی بھی قصور نے کہیں بھی یہ تو جو ہے نیکسس ہے یہ نیکسس ہے بیلڈر منوز رائے اور یونین بینک آف انڈیا بیلڈر اور بائر کے بار بیچ میں ہوا ہے تو بیلڈر نے کہا ہے کہ بھئی آپ کا جو ہے اس میں ایک یہ کلوز بھی ڈالا ہے بیلڈر نے کہ آپ کو جب پجیشن دیں گے تو آپ کا جو ہے جو ہمارے پاس لوگا اس کو پورا چکائیں گے یہ کلوز ڈالا ہے اگریمنٹ میں لیکن اس نے دھوکہ دھڑی کیا ہمارے ساتھ اس کلوز کو بلکل اگنور کیا ہے اور ہمارے ساتھ دھوکہ دھڑی کر کے بینک سے لون لیا اس نے بینک کا آج تک کردہ نہیں چکا ہے بینک کا بھی نیکسس ہے اس میں ملی بھگت ہے کیونکہ کوئی بھی بندہ پرائیویٹ بندہ کوئی بھی اگر لون لیتا ہے تو اس کی ایم آئی بنتی ہے کہ یہ ایم آئی آپ کی بنائی جاتی ہے اس نے ایک نیا بینک کا پیسہ نہیں دیا ہے اور بینک بھی جب تک چھپ رہا اب بینک کو بھی کھلولی ہو رہی ہے کہ آپ پیسہ لاؤ پیسہ لاؤ پیسہ لاؤ اب بایا بینک سے آپ لوگوں نے بینک کے جو بھی لوگ آئے تھے ہم لوگوں سے آپ لوگوں نے بات کرنی ہے جی ہم نے نوٹس جب آیا تھا تو ہم لوگ نہیں تھے اس کے بعد نوٹس آنے کے بعد ہم لوگ وہاں گئے تھے نوٹس کا جواب بھی دیا ہے انہیں تو بینک والے کہتے ہیں کہ یہ جواب دینے سے آپ کو کوئی فادہ نہیں ہے یہ پروپرٹی ہمارے پاس موڈ گیج ہے اور یہ نہیں سمجھ دیا آپ جو ایک دو بندوں کو دو چار بندوں کو ہم نے نوٹس دیا ہے یہ نوٹس سب کے لیے اسٹینڈ کرتا ہے جو پروپرٹی ہمارے پاس موڈ گیج ہے تو میں پردان منتری آپ لوگوں نے کیا کیس بھی کیا ہے اس کو لے کر کے کیس بھی کیا ہے آپ لوگوں اور میری پردان منتری مہدی جی اور شری یوگی جی جو چیپ بنیسٹر ہے یہاں یوپی کے انسے نمڈ کرتا ہوں کہ ہمارے اوپر جو یہ تلوار گردن پر لٹکی ہوئی ہے گارڈنیا گیٹوے سیکٹر 75 نوڈا میں اس کا جو ہے سمجھ دان کریں اور نوڈا آتھرٹی کو یہ آدیس کریں کہ امیڈیٹلی ہمارا ریجسٹریشن کرائے جائے یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے جب آپ لوگوں کی میٹنگ ہوئی جب آپ لوگوں کی منوج رائے سے میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں آپ لوگوں نے یہ بات نہیں اٹھایا کہ ہم کہاں سے دوشی ہیں ہمیں کیوں میں اس میٹنگ میں نہیں تھا but anyway what i've come to know what is the minutes are there that point was raised from where we are in the picture but can you understand جو کیس اتنا لمبا کیس میں کوٹ میں چل رہا ہو ساتھ دین میں کیسے ان کو مل جائے گا جو جو آج تک انہوں نے اٹینڈ تک نہیں کیا ڈیٹس آپ بھی مہم یہیں پہ رہتی ہیں آپ مہم کی ڈاٹر ہوں آپ یہیں ہی رہتی ہیں تو یہ بتائیے کی کیا اس کے پہلے بھی جو ہے کیا دوہزار سولہ میں بھی ایسا کچھ نوٹیس یہاں پہ دیا گیا تھا پاپا کے پاس آیا تھا ایسا نیوز پیپر میں بھی آیا تھا کی پیمنٹ نہیں کری ہے گارڈینیا والوں نے بہت می پیرنٹس ریٹائیرڈ مادر کے بھی ریٹائیر ہونے والے پاپا آرہی ریٹائیرڈ ہے اوویسلی فیملی پہ بھی بہت سٹریس آتا ہے سڈنلی ریجسٹری نہیں ہو رہی ہے 2010 سے جب یہ نیو بنی تھی ہم لوگ ایز فیملی پہلی ایٹ رکھنے آئے تھے کدائی کے ٹائم اور 2019 ہو گیا ہے there is still not conclusion یہ کچھ بھی پروپٹیز بھی بنی ہوئی تھی اور سڈنلی صرف یہ ہی ہے گروپتہ صاحب notice کیونکہ آپ تو میٹنگ میں تھے آپ میٹنگ میں گئے تھے میں وہی چیز پوچھوں گا کیا منوج رائے سے آپ نے یہ سوال نہیں پوچھا کیا آپ آخر میں آپ نے پیمنٹ کیسے نہیں کیا اور پیمنٹ یہ نہیں کیا تو ہم لوگ کہاں سے اس میں دوشی آ جاتے ہیں اور ہم لوگ کے اوپر کیوں یہ اس طریقے کا notice دے جاتے ہیں ہماری بات ہوئی تھی منوج رائے سے انہوں نے یہی کہا کہ ہماری بینک سے بات چل رہی ہے ہم لوگ اس کا جو پیمنٹ ہمیں کرنا ہے لون کا اس کا ری شیڈولمنٹ کے لیے بات کریں گے بینک سے اور اس کا جو پروپوزل بورڈ میں پھر پاس ہو جائے گا تو پھر ہم آپ کو انفارم کریں گے اور یونین بینک سے بات کریں گے کہ وہ لیٹر کو واپس لیں ریجسٹری وغیرہ کے لیے کب کہا ہے کیا کہا ہے ریجسٹری کے لیے تو ہماری بات پچھلے تین سال سے ہی چل رہی ہے ان کے ایڈیشنل ڈائریکٹر مستر سوزندر دیول سے بٹ وہ ہر مہینے دو مہینے کی بات ہو جاتی ہے کیونکہ انہوں نے اتھورٹی کا پیمنٹ نہیں دیا ہے نویڈا اتھورٹی کا تو وہ ریجسٹری اس وجہ سے نہیں ہو پائے گی تو اتھورٹی سے بات ہوئی کوئی نویڈا اتھورٹی سے ہماری ایس 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 ابھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے آپ لوگوں نے سیکٹر انچاس تھانے میں آپ لوگوں نے درست کریا ہے ہاں سیکٹر فورٹی نائن میں ہم نے کمپلینٹ درست کی ہے اور ہم مہاں پہ ایس ایس پی سے بھی ملے تھے بٹ ابھی تک ایف ایر لاوز نہیں ہوئی ہے تو پولیس نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایس پی کرائیم کو وہ کر دیا ہے آگے فارورٹ کہ وہ انویسٹیویٹ کریں گے پھر اس کے بعد ایف ایر آپ کی لاوز ہوگی یہ ایسا راؤل دو چیزیں راؤل دو چیزیں چھوٹی چھوٹی سے میں جاننا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ ایک فلیٹ جو ان لوگوں نے خریدا اس کی ایک عوصت قیمت کیا ہے فلیٹ کی اور اگر وہ عوصت قیمت دے چکے ہیں تو لگ بگ کتنے گراہک ہیں جو یہاں پہ بک کر آ چکے ہیں یا آپ نے پوری قیمت دے چکے ہیں وہ پیسہ گیا کہاں وہ پیسہ کہیں تو گیا ہوگا اگر آپ نے یہ بیلڈنگ بنائی لون لے کر بنائی تو پھر چکاتے کیوں نہیں ہیں کیا سیدھے سیدھے فرضی وڑا کرنے کا ارادہ ہی تھا تین سال سے ریجسٹری لٹکا کر رکھی ہے راہل دیکھیں میں دوسرا جو سوال ہے اس کو پہلے جرور یہ کہوں گا ہوتا کیا ہے کہ یہ بیلڈرز کرتے کیا ہیں جو ان لوگ کی طرف سے پیمنٹ کر دیا جاتا ہے اس پیمنٹ کو ایک اسکرو ایک آنٹ ہوتا ہے اس میں یہ پورا کا پورا پیسہ جانا چاہیے سیدھے طور پر یہ دیکھا جائے لیکن یہاں پہ کہیں سیدھے طور پر اس رول کو فلا کر کے اور یہ پیسے کو کہیں سیدھےả طور پر دوسرے پروڈیکٹس جو ہوتے ہیں ان پہ ڈایوٹ کرتے ہیں اور یہ جو edaan چل رہے ہیں جو گارڈین گارڈینیاں کے جو پروڈیکٹس ہیں جو اس کا اونر ہے اس کے کئی پروڈیکٹس چل رہے ہیں جی اسپیکٹر میٹرو بھی ہے جو مالک ہے مانوز رہا ہے ان کا اسپیکٹر میٹرو بھی ہے سیکٹر 75 میں وہ ایک بڑا سا مول بنا رہے ہیں کافی بڑا تو میرے کو جہاں تک آئیڈیا ہے یہ مول ہے اس میں ڈائیوٹ کیے ہوئے ہیں اور میں اپنی جہاں تک بات بتاؤں میرے کو ابھی تھریٹ آنے لگی ہے باہر ابھی ایک آدمی ملا تھا میرے کو وہ تھریٹ دے رہا تھا کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیے نہیں تو آپ کو جانمال کا خطرہ ہو جائے گا تو میری جو گورنمنٹ سے یہ نویدن ہے کہ اگر میرے اوپر کوئی بات آتی ہے جانمال کے اوپر تو اس کے جمعیدار صرف منوز رہا ہے اور سریندر دیول جو ایڈیسنل ڈائریکٹر ہیں وہ ہوں گے ٹھیک ہے لیکن ایک سوال یہ ضرور میم آپ سے بات کر رہا تھا میم آپ کا نام کیا ہے میرا نام ریدولا سود ہے اچھا میں یہ بتایا کہ کتنا پیمنٹ آپ نے کیا تھا کتنے کا یہ فلیٹ پڑھا تھا جب آپ نے پوزیشن اس ، ٹوٹل پیمنٹ میں ابھی تک پنتالیس لاکھ کے قریب اس کو کر چکی ہوں اور رجسٹری کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے ابھی تک ہم نے іяSON ازھ backgrounds کا پیمنٹ ہے وہ میرا dancer پیمنٹ میں ارمائشن سود روح آمو اس کی پیمنٹ جو ہیں بیسک پرائس جو ہے اس کا جو ہمارے فلیٹ کری کیونکہ میں نے پی ایڈم سی بھی دیا ہے تو میرے پر پڑھا تھا یہ سین تیس لاکھ دس آزار کر ہوں. ہے گا اور اس کے اوپر جو انہوں نے اور ہمیں پورا فائنل پیمنٹ کر چکی ہوں اور اس کے بعد بھی ہمیں کوئی فیسیلیٹی یہاں پہ نہیں ملی ہے جیسے کہ نہ ہوئی کلپ بے نہ سویمنگ پول جس کی ہم پہلے سے ان کو پیمنٹ کر دیں یعنی کہ یہ سویدھائیں نہیں ملی اور سیکیورٹی اور پانی ویڈا پیسہ پورا لے لیا گیا اور اس کے بعد بھی اب یہ کہا جا رہا ہے بینک کی طرف سے نوٹس دے کر کہ آپ لوگ جائیے یہ گھر کھالی کر کے چلے جائیے کیونکہ یہ پروپٹی تو ہمارے پاس پہلے سے گروی رکھی ہوئی ہے اور اس پہ قبضہ ہمارا ہوگا سمادھان نکلے گا کیسے کیا واقعی لوگوں کو ٹھگنے کی یہ تیاری ہے کیا یہ کوشش بینک اور جو بیلڈر ہیں وہ مل کر لوگوں کو بے وکوف اب تک بناتے رہے ایسے کئی سوال ہیں جن کا سمادھان نکلنا چاہیے اور اسی کی امید یہ گراہک لگا بھی رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لے رہے خبر لگاتار جاری موسیقی